پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید الیکشن گہمہ گہمی شروع ہو چکی ہے اب دیکھنے یہ ہے کہ سیاسی مندز نامہ کیا بنتا ہے نوائشنی صاحب کہہ رہے ہیں چیف وزیراعظم جیلوں میں جائیں اور روز انہیں بدلا جائے تو ملک کیسے چلے گا آئے دن وزیراعظم بدلنے جیل اور ملک بدلی سے ملک نہیں چلایا جا سکتا اور دوسری طرف خرشی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے دودہ چودہ میں سلوگن دیا تھا ووٹ کو عزت دو کیا آپ عزت دے رہے ہیں ووٹ کو اور ساتھ ہی ساتھ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول ووٹوں کی نجی جو مصرفیات ہیں اس کے باعث وہ دبائی گئے لیکن اس کے اوپر پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے اور بہت زیادہ بات بھی کی گئی اس کے اوپر دوسری طرف خرشی شاہ ہی کہہ رہے ہیں کہ ایم کی ام اقتدار میں رہی اب ووٹ کے لیے جاری ہے کہتے ہو کچھ درامے تو کرے گی جو سندھ میں اتخاد بنایا جا رہا ہے اس سوالے سے وہ بات کر رہے تھے اس میں خیر کوئی شک نہیں تمام ہی سیاسی جماعتیں یہ ساری جماعتیں ہیں آج جو آپ کو ایک دوسرے کے خلاف نظر آ رہی ہیں ٹھیک چار پانچ مہینے پہلے یہ اقتدار میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یہ وفاق میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یہ سندھ میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے چونکہ اس وقت ان کے پاس اقتدار تھا اقتدار انجوائے کر رہے تھے آج اسی سولہ مہینے کو ڈیس آن بھی کیا جا رہا ہے اس کا ملبعہ مسلمی قنون پہ ڈال کر یہ ساری جماعتیں پیچھے ہیں تو انہیں کی کوشش کر رہی ہیں اب وہ ایک دوسرے کے خلاف بھی ہو رہی ہیں ایک دوسرے کی اتحادی بھی بن رہے ہیں ایمکیوم یہاں سندھ میں مسلمی قنون کی اتحادی بن رہی ہے پاکستان پیپس پارٹی اس وقت مسلمی قنون کی اتحادی تھی لیکن آج سارا ملبعہ مسلمی قنون پہ ڈال دی ہیں بلاول بٹو صاحب خود وزارت خارجہ کی کارتگردگی بہت اچھی ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مسلمی قنون چونکہ پرائمینسٹر ان کے تھے ان کی کارتگردگی ٹھیک نہیں تھی یہ ساری مہنگائی لیگ ہے آج ان کا یہ سلوگن ہے لیکن آخری دن تھے نگران سیٹاپ بھی آیا نہیں تھا اور یہی بلاول بٹو صاحب کہتے تھے کہ شباز شریف صاحب مسلمی قنون سے زیادہ ہمارے وزیراعظم ہیں تو یہ ان کی سٹیٹمنٹس بدلتی رہتی ہیں بدل رہی ہیں لیکن آج عوام بہت سیانے ہیں ان کو پتا ہے کہ کون کب کہاں کیا کر رہا تھا اور کس نے کب کیا وعدہ کیا تھا تو آج ان سب چیزوں سے چونکہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے اور اس میں چیزیں چھپتی نہیں ہیں آپ کی سٹیٹمنٹس ساری پرانی سامنے آ جاتی ہیں سو یہ چیزیں کیسے مینجھوں گی ان چیزوں سے تو الیکشنز نہیں جیتا جا سکتا کہ نون لیگ اچھی تھی یا پی پی اچھی تھی یا پی ٹی اچھی تھی اس نے یہ نہیں کیا ساری چیزیں بالکل ایک وائٹ پیپر کی طرح ہیں اور یہ چارج شیٹ کے طور پر اس وقت استعمال ہو اور اس پر بات کریں گے عزمہ کاردار نے ہمیں جوئن کیا سینئر اینما ہے جی اسلام علیکم عزمہ کس طرح دیکھتی ہیں ایک تو یہ میں چونکہ پالیسی سٹیٹمنٹس پہ تو آنگا لیکن اس سے پہلے آپ کی سولہ مائنہ اتحادی حکومت رہی یہ ساری جماعتیں آج ایک دوسرے پہ جو تنقید کر رہی ہیں وہ ساری ان کے اتحاد کی وجہ سے ظاہر ہے آپ کی حکومت بنی آپ نے تمام جو سٹیک ہولڈرز تھے ان کابینہ ان کے ساتھ مل کر بنائی آج کیا وجہ ہے کہ سارے وہی تنقید کر رہے ہیں کہ مسلمی قنون کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے مہنگائی لیگ ہے خود بلاول بٹا صاحب اس وقت فرماتے تھے کہ شہباز شریف ہمارے سب نون لیگ سے بھی زیادہ ہمارے وزیراعظم ہیں آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کے ذمہ دار ہی مسلمی قنون ہے جی شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا دیکھیں میاں شہباز شریف نے بہت پیار سے بلاول کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بچے ہم اکٹھے چلے ہیں اور بڑا اچھا ہمارا ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ گزرا ہے تو آپ اب روئیں اور بہتر ہے کہ آپ اپنا سارا جو توجہ ہے وہ اپنی الیکشن کیمپین پہ لگائیں اور یہ بتائیں لوگوں کو کہ آپ کی سن میں کیا کر کر دی ہے اب ہوا یوں کہ جو بلاول ہے وہ آپ کو پتہ ہے کچھ زیادہ یہ ایموشنل ہوا ہوا ہے اس کے ذین میں بہت سارے لوگوں نے یہ ڈالا ہوا تھا کہ اگلا پرائم منسٹر تو گل ہی کوئی نہیں ہے تو بلاول ہوگا تو وہ یہ اپنے آگ کو پی ایم کی کرسی پر بیٹھے اس نے میرے خیال میں سوہانے خواب دیکھ رہا تھا اب ایک دم سے وہ سارے خواب جو ہیں وہ بکھر گئے ہیں کیونکہ اکیس اکٹوبر کے بعد تو پوری دنیا کو نظر آ گیا کہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ واپس آئے ہیں اور کہ والہانہ طریقے سے پورے پاکستان سے کافلے آئے ہیں ان کو ویلکم کیا ہے اور ان کا جو ووٹ ہے وہ تو تفصیمات نہیں ہوا تو وہ اب تلملا رہے تھے اب میرے خیال میں دیترین بات تو یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ میاں شباہد شریف کی بات بھی ان کو سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے پھر اب بڑے تحمل سے اور بردواری سے وہ انٹرویو دیا جس میں انہوں نے ابھی تھوڑا سا تجربہ اور چاہیے آپ کی ٹریننگ بھی تھوڑی اور ہونے والی ہے آپ تھوڑا سا تحمل اور برداشت سے کام لیں تو میرے خیال میں یہ باتیں جو ہیں اب سب ہم تو موسیل لیگ نواز اور اس کی تمام جو لیڈیشپ ہے وہ بڑے تحمل سے اور برداشت سے جو بھی گلاول کہہ رہا ہے ہم اس کو آرام سے سن رہے ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا پی ڈی اے میں سولہ مہینے ہم نے ساتھ کٹھے مل کے حکومت چلائی تھی تو ہم نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے میدان الیکشن میں آئے اپنے منیفیسٹو کے مطابق چلے اور پھر جس کو عوام منڈٹ دیتی ہے وہ پھر آ کے تو اگلی حکومت بنائے اب اس طرح سے رونے پیٹنے سے اور اس طرح سے ایسے خواب دیکھنے سے رونے پیٹنے والا وقت بھی تو گزر گیا نا لوگوں کو پتا ہے کہ زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے آپ اس وقت تعریفیں کر رہے تھے شباز شریف صاحب کی آج آپ تنقید کر رہے ہیں کہ انہی کی وجہ سے اور یہ مہنگائی لیگ ہے تو لوگوں کو تو پتا ہے ادھر تو آپ کو اپنا بیانیاں دینا ہوگا کہ آپ آئیں گے اقتدار سنبھالیں گے تو کیسے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کریں گے آپ میگائی کیسے ختم کریں گے غربت کیسے ختم کریں گے روزگار کیسے لے کے آ رہے ہیں آپ کو تو یہ پیانیاں دینا ہے آپ کو یہی تو میں کہہ رہی ہوں مسلم لیگ نون تو بلکل یہی کر رہی ہے میہ نواز شیف جا رہے ہیں سارے چیمبر کے لوگوں سے مل رہے ہیں سنتکاروں سے تاجروں سے اور وہ جا کے اپنے کارکنوں سے پوری پارٹی کے لوگوں سے وہ ان کے ڈیلی کے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ہمارے دور میں کس طرح نے پاکستان ترفی کر رہا تھا کہاں پہ ڈالر کا ریٹ تھا کہاں پہ آپ کی سٹاک ایس چینج تھی کہاں پہ آپ کی روٹی کا ریٹ تھا بجلی کا ریٹ تھا تو بلاول صاحب وہ تو یہی کرے میں یہی تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ پیچھے آپ یہ کہنے کی بجائے کہ بزرگوں کو ریٹائر ہونا سے یہ اللہ اللہ کرنا سے یہ اور نوجوانوں اب مجھے یہ بتائیں تو میں تو سمسلی یہ بات انہوں نے کیا حتیٰ کہ ان کے اپنی جو پارٹی ہے وہاں سے لوگوں نے مائنگ کیا وہ فرس اللہ بابر میں اسی دن اپنا اسریفہ دے دیا تھا وہ حالانکہ اتنے پرانے آپ کو پتا ہے سالورٹ ہیں پیپلز پارٹی تو بلاول کو سوچنا چاہیے کہ وہ باتیں کیا کر رہے اور اپنے والد سے سیکھنے کی کوشش کرے اچھا دوسرا یہ تو ٹھیک ہے سیکھیں کہ ابھی اختلافات بھی آپ کے سامنے ہی ہیں دوسرا یہ کہ پنجاب میں کیا صورتحال ہے اس وقت جانگی صلی اللہ صاحب کی پارٹی تو جلسے جلوس بھی انہوں نے شروع کر دی ہے کل بڑا اچھا جلسہ آرہے ہیں اور کارکن کون ہیں اور ووٹر کتنے یہ تو الیکشن کے دنیا میں پتا چلے گا ان کا رائز پرد ہے تو اچھا چونکہ آپ پنجاب کی سیاست کرتی ہیں تو فوٹ پرنٹس نظر آتے ہیں چلو ایک پتا چلتا ہے آپ شادی بیاء میں جاتے ہیں آپ بزاروں میں جاتے ہیں آپ کسی ایکٹیویٹی میں جاتے ہیں آپ آئیڈیا ہو جاتا کہ لوگ کس طرف ہیں کیا بات کر رہے ہیں تو کچھ گراؤنڈ ریالیٹیز کیا ہیں دیکھیں گراؤنڈ ریالیٹیز تو یہ کہ ہر ہلکے میں پنجاب میں مسلم لیگ نون کے پاس تین سے چار کانڈیڈیٹ ہیں چالیس ہزار ہماری اپلیکیشن آگئی ہیں باقی پارٹی پر یہاں پہنچی نہیں اب اور کونگر سی پارٹی ہے جس نے ابھی تک اپلیکیشن لے کے تو ان کے نام ساروں کے آگئے ابھی کسی نے پروسس شروع ہی نہیں کیا تو ہم لوگ نے شروع کر کے تو آپ تو ہماری وہ دار صاحب ہمارے الیکشن سال کے انچارج ہیں ان کی بقاعدہ نو دیویجن میں نو کارڈنیٹرز انہوں نے بنا دی ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سا کانڈیڈیٹ سب سوٹ ریزلوشن کرنی ہے جس کو پارٹی ٹکٹ دے گی پھر باقی کس طرح سب سب سپ سپ کریں گے تو ہم تو سب سے آگے ہیں اس وقت ٹھیک ہے ایک چیز ہو کے تو پچھلے دنوں تو نام بھی لیتے تھے پانچ کا ٹولا ہے مریم بی بی بھی اپنی تقریر میں بات کرتی تھی پھر خاموشی ہوئی یہ اچانک تبدیلی کیوں آئی اب کیوں اگریشن کی طرف آرہے میاں صاحب دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ پاکستان اب اور مزید تجربات کا متحمل نہیں ہو سکتا سب کو پتا چل گیا ہے کہ جو پروجی امران تھا وہ کس طریقے سے لانچ کیا گیا اور کس طریقے سے ایسا بندہ مسلط کر دیا گیا پاکستان کے اوپر جس کے دور میں افلاقی جراوٹ بے تہاشا کرپشن بے تہاشا معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا تو اب بتائیں کہ اگر آپ نے کوئی ایکسپیرمنٹ کرنی تھی تو آپ پھر کسی ایسے بندے کو ایسا پیکج لے کے آتے نا پہلے سے بہتر ہوتا لیکن یہ تو الٹا تباہی کے دھانے پہ پاکستان کو میہم حمد نواز شریف یہ کہہ بلکل ٹھیک ہے تو آپ کو لگتا ہے میہ صاحب آپ چوتھی بار مزی حظ بن پائیں گے آپ نے 21 سکتوبر کو دیکھا تھا کہ پورا لہوت چوک ہو گیا تھا پورے پاکستان سے دیکھا تھا لیکن اس سے بھی ضروری ہے کہ 8 فروری کو بھی یہ سب کچھ ہو انشاء اللہ ہو گا دیکھیں میری بات سنیں یہی تو آپ کو 21 سکتوبر میں لوگوں کا موڈ پتا چل گیا آپ کو پتا چل گیا کہ لوگ دلوں میں ابھی تک محور نواز شید جو محبت ہے وہ ویسی کی ویسی ہے اور وہ اسی طرح سے ان کے اعتماد بھی رکھتے ہیں اور اسی طرح سے ان کا قائم اور دائم ہے تو اب اس میں شب کیا گنجائش رہ گئی ہے اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ باقی صوبوں سے اور باقی پارٹی سے اور ادھر ادھر سے بھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہمیں اپنے ساتھ ملا لے کیونکہ ان کو مون سمجھ آگیا لوگوں کا رخ کس طرف ہے ان کا جو وہ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے تو سب یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی سنٹر میں حکومت آئے ان کے ساتھ مل کے چلے تا کہ ہم بھی اپنے حلقوں میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کام ورہا کر سکے بہت پنجاب میں اور پنجاب اس دفعہ الیکٹی بلز انڈویجیلز اور ساتھ ساتھ پاکستان طریقہ انصاف استقام پارٹی اور مسلمی قنون پاکستان پیوی بلز پارٹی ان تمام یعنی کوئی پانچ پلیئرز ہیں پولیٹیکلی جن کے دربیان کانٹے کا مقابلہ ہوگا پنجاب کے میدان میں ایک سو اتالیس قومی اسمیلی کی سیڈز ہیں اس میں سے میکسیمم سیڈز جس پارٹی کو ملیں گی وہی اظہرہ آگے اقتدار وفاق میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگا بزایر جو میجک نمبر ہے وہ اچیف کرنا بہت مشکل اس لیے بھی ہے کہ اب تک اس طرح کا مومنٹم بن ہی نہیں رہا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا پاکستان پر پارٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں سندھ میں بہت بہتر پوزیشن ہے ان کی سندھ سے وہ تقریبا جتنے بھی ڈسٹک ہے وہ جیت جائیں گے کراچی ڈویجن ان کو تھوڑا سا پریشان کرے گا اور یہاں پہ پاکستان پیسپارٹی ویسے ہی زبردست پوزیشن میں موجود ہے اب تک اس کے مطابق کے پی میں مسلمی قنون کی پوزیشن نہیں ہے پاکستان پیسپارٹی کی پوزیشن نہیں ہے ان پی بہت کمزور ہے مذہبی جماعتیں تھوڑا سا امپیکٹ ڈالیں گی پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان مل جاتا ہے نہیں بھی ملتا اگر وہ اپنے کنڈیڈیٹ کھڑے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو سرپرائز ووٹس پڑھیں گے وہاں سے بھی بلوجستان اور انڈیویجنز کے پاس ہیں وہاں پہ بھی بڑی سیاسی جماعتوں کو خاطرخہ کامیابی نہیں ملے گی پنجاب بچتا ہے اور پنجاب میں نون پی 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 ٹی آئی جانگی ترین صاحب کی پارٹی اور چودری برادرز ان کی چاہ سے چھے سیٹس ہیں انہی کے درمیان مقابلہ ہوگا اگین وہاں پہ بڑی واضح برطری مسلم لیگ نون کو لینے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگانا ہوگا ہائی پروفائل انڈیویڈیویڈز کی طرف وہ جا رہے کہ کسی طرح پنجاب کسی طرح بیتر طریقے سے اچھے نمبر کے ساتھ ہم لیں تاکہ باقی صوبوں سے بھی بلا کہ ہمارے پاس سادہ اکثریت پارٹی وائز ہو جائے اس میں اس سے ہرکس یہ مرادنی کے 172 نمبر لینے میں کامیاب ہوں گے اگر پنجاب میں ان کی اکثریت ہو جاتی ہے یعنی پنجاب سے اگر ان کو 40 45 سیٹ مل جاتی ہیں پی 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 کو اس سے کم اور باقی پارٹیز میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں سیٹ تو وہ ایک بہتر پوزیشن میں ہوں گے وہ کے پی اور پلوچستان اور سندھ سے ملا کر ایک اچھی پوزیشن میں جا سکتے ہیں لیکن بظاہر جو گراؤنٹ ریالیٹیز ہیں جس طرح کے سرویز آ رہے ہیں اور جس طرح کی باتشیت ہو رہی ہے وہ اتنے کوئی حوصلہ افضار نہیں ہے شاید اسی وجہ سے میاں صاحب کا مرد بھی تھوڑا سا چینج ہوا ہے وہ جارہانہ سیاست کی طرف آنا چاہ رہے ہیں وہ سوٹ کرتی ہے اگر آپ نے ووٹر کو ٹریک کرنا ہے تو لیکن وہ جس پالیسی کے تحت آئے جس ایجنڈے کے تحت آئے وہاں پہ سوٹ نہیں کرتی حکمت عملی اگر چینج ہوگی تو جتنی تیزی سے ریلیف ابھی تو ان کو ریلیف اس طرح کا ملا ہی نہیں ہے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے یہ ساری چیزیں بھی ان کے لئے نقصاندے ہو سکتی ہیں لیکن یہ کیسے ہوگا کیسے ممکن ہوگا آنے والا منظر نامہ کیا ہوگا آسیف علی زلداری صاحب کی انٹری بہت اس وقت مانے رکھتی ہے کر لیے تو ایک بڑا سرپرائز مسلم اگنون کے لئے بھی ہو سکتا ہے ٹائم بہت ہے چیزیں بدلیں گی ابھی تو چیزیں جب آپ شیئر کرتے ہیں تو اس کے بعد کوئی ریزلٹ نکلتا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں صاحب چونکہ خود تھوڑا سا جارحانہ ملد میں نظر آ رہے کیا پسے پردہ کوئی بڑی تبدیلی آ رہی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا اور اگلی پروکرام میں بھی اس کے پر گفتگو کریں گے آج کا پروکرام اتنا ہی تھا مجھے اور انسانی پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ لیگے مان موسیقی موسیقی